اللہم عینی علی ذکرِكَ وَشُکْرِكَ وَحَسْنَ عِبَادَتَكَ بہت یہی دعا ہے بس ایک دخواہ ہاتھ رکھتے اب آپ دیکھیں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں ماتھیں پہ رکھتے ہیں نا اب اس دعا کے آپ پھر اس ترجمے بھیجائیں یہ دعا اللہمہ اور میں نے ایک بات کہی تھی جس دعا سے پہلے ربنا یا اللہمہ آئے سمجھ لو وہ تیر ہے اور نشانے پہ لگے گا جس دعا سے پہلے سارے بولیں اللہمہ آئے یا ربنا آئے وہ سمجھ لے تیر ہے نشانے پہ لگے گا اللہمہ عینی علی ذکرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتَكَ اس کا میں ترجمہ یوں بناتا ہوں کہ مولا میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں تیری ہر نعمت کا شکر ابھی تونے مجھے جو سجدوں کی نعمت دیں اللہمہ آئینہ علی ذکرِكَ ذکر اور سجدوں کی نعمت دیں ذکرِكَ وَشُکْرِكَ اور شکر بھی ایک نعمت ہے جو میں شکر کر رہا ہوں جیسے بزرگ فرماتے ہیں حضر رابیہ بسریہ فرماتی تھی اللہ میری توبہ کی بھی توبہ کی ضرورت ہے اللہ میرے شکر کو بھی شکر کی ضرورت ہے کہ تونے مجھے شکر کی توفیق تو عطا کرتے ہیں وحسن عبادت اور مجھے عبادت کا حسن عطا فرمایا میں نے عبادت ایسے کی کہ تُو پسند کر لے اور تجھے پسند میں آ جاؤں اور میری عبادت آ جاؤں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اس دعا کا بڑا واضح مفہوم ہے بڑا وسیع ترجمہ ہے اس دعا کا بہت وسیع ترجمہ ہے ماتھے کی لکیریں بدل کے یہ دعا رکھ دیتی ہیں تقدیر اور نصیب بدل دیتی ہیں میں ماں سے کہوں گا ماں بچوں کے ماتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں اور حمل کے دوران اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچے بیٹی اور بیٹے اور اپنے نصیب مقدر کے لیے نیت کریں آپ زندگی میں اس کی مشک کریں تین سال پورے ایک دن چھوک جائیں پھر تین سال پھر ایک دن چھوک جائیں پھر تین سال پھر ہاتھ رکھنا ضروری نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں تین سال ایسے گزاریں کہ اس دعا کو پہلے اللہمعینی علیہ ذکر کعوہ شکر کعوہ خسن عبادت ہے یقین جانئے آپ کی نسلوں کی پشانی میں یہ مہر منتقل ہوں گی یہ سٹیمپیں منتقل ہوں گی اور یہ بخت منتقل ہوگا اور یہ نصیب اور تاج اور عزت اور دولت اور رسک اور غصت اور جہاں جائیں گے اس ماتھے کو عزت ملے گی اس ماتھے کو وقار ملے گا ویلکم مرحبہ کہا جائے گا ایک چھوٹی سی دعا کے بدلے میں اگر یہ مل جائے